تحریک چلاؤ ملک بھجاؤ مختلف جگہ سے ریلیا نکال رہے ہیں حضیر اللہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا یہ بالکل غیرانی ہے کبھی بھی یہ لوگ ان غلط مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو زخائر ہیں زر مبادلہ کے وہ بھی کام ہو گئے ہیں آج ہی الیکشن اناؤنس ہو جائے تو انشاءاللہ پورے ملک میں پی ٹی ایک لین سویپ کرے گی جب سے یہ چوروں کا ٹولہ ہمارے پر مسلط ہوا ہے محشت کا بیڑا گرک کیا اور گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام آڈیوز فیک ہیں اور سے یہ شروع انہیں میری ریلی زلہ اکارہ تک جاری ہے اسلام علیکم ناظرین پاکستان سٹوریز کے ساتھ میں آپ کے میزوان ہما خالید ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک چلاؤ ملک بھجاؤ جو ہے ہماری ایک اس وقت ریلیاں جو ہے وہ نکل رہی ہیں اس حوالے سے بہت سے رہنما مختلف جگہ سے ریلیاں نکال رہے ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہے چودری اورنگزیب صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو گورنر ہیں انہوں نے وزیراعلا پنجاب کو ڈین نوٹیفائی کیا اس عمل کو یہ کس طریقے سے دیکھیں دیکھیں یہ جو انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے وزیراعلا صاحب کو ڈین نوٹیفائی کرنے کا یہ بلکل غیرانی ہے اور آج اس معاملے کو ہم نے لاور آئی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے تو انشاءاللہ آج ان کے اس فیصلے کے خلاف انشاءاللہ اپنا فیصلہ دے گی اور انشاءاللہ چوری پرویزلہ صاحب ہی وزیراعلا پنجاب ہیں اور وہ ہی اپنی مدد پوری کریں گے سیر رانہ صنع اللہ صاحب کی بات کیجائے جو وزیرے داخل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم اریسٹ کر لیں گے تو کیا آپ اپنے خان صاحب کو اریسٹ ہونے دیں گے جب تک انشاءاللہ خان صاحب کا آخری ساتھی بھی یہاں مجود ہے اور پاکستان میں مجود تمام پاکستان کی وہ عوام جو اپنے ملک سے محبت کرتی ہے تمام عوام پاکستان کی پاکستان کے لوگ بیسیکلی خان صاحب کے ساتھ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ لوگ اپنے ان غلط مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کا ہاتھ ہم خان صاحب تک نہیں پہنچنے دیں گے پھر ایسی کل بھی بات ہوئی تھی رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم وزیر اللہ ہاؤس کو سیل کر دیں گے دیکھیں پہلے تو سب ان کے ساتھ ہیں مگر بعد میں سیل کر دیا گیا یہ انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوئے اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ان کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے ہمارا ملک آج دیکھیں ہمارے پاس جو زخائر ہیں ذریع مبادلہ کے وہ بھی کام ہو گئے ہیں ہم عاشی طور پر ہمارا ملک بہت پیچھے چلا گیا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف ان لوگوں کی یہ غیر قانونی حرکتیں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اور ہم ان کی کسی بھی غیر قانونی حرکت کو کامیاب نہیں ہونے دیں دیکھیں الیکشن کے لیے خان صاحب نے ہمیں کال دی ہوئی ہے ہماری تیاری مکمل ہے آج ہی الیکشن اناؤنس ہو جائے تو انشاءاللہ پورے ملک میں پی ٹی کیا ہی نہیں کیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ تو عداد و شمار روزے روشن کی طرح یہاں ہیں کہ جب خان صاحب اقتدار سے گئے تھے اس وقت آپ تمام اشیاء کی قیمتیں ڈالر کی قیمت اور تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار چیزوں پر خان صاحب ریلیف دے رہے تھے اور جب سے یہ چوروں کا ٹولہ ہمارے پر مسلط ہوا ہے انہوں نے آ کے ہماری جو ہے معیشت کا بیڑا گرک کیا اور ان کی ویسے مہنگائی ہوئی ہے ران خان صاحب کی بھی اب آڈیو لیک ہے وہ ہمیں سننے کو مل رہے ہیں آئے دن ان کی کوئی آڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا پھر کوئی اور اس کے پیچھے مزید ہے جی میں ذاتی طور پر چونکہ خان صاحب کو جانتا ہوں اور میرا بہت زیادہ خان صاحب سے ذاتی تعلق ہے اور جو میں خان صاحب کو سمجھتا ہوں اس کے مطابق میں یہ گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام آڈیوز فیک ہیں اور ان میں سے کسی بھی آڈیو کے ساتھ خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ریلی کو صرف ریلی رکھا جائے گا یا پھر انہیں لانگ مارچ کی طرح آگے تک لے کے جائے جائے جی انشاءاللہ ہم تو خان صاحب کی کال کے منتظر ہیں وہ ہمیں جو اکم کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے منتظر ہیں آخری منزل کیا ہوگی ریلیو دیکھیں ہم یہاں سے لاہور سے شروع ہونے اور یہ دیپالپور مدینہ چوک میں پہنچ کے اقتدام پھزیر ہوگی